جب کوئی بات بگڑ جائے جب کوئی مشکل پڑ جس پریوار کے پرکھوں نے مجھے ڈاکو بنایا تھا میں پانی دینے والا زندہ نہیں رہ سکتا فلموں میں ڈاکو سے ہیڑو تک کی شاندار بھومی کا نبھا کر لوگوں کے دلوں کو زیتنے والا ایک افنیتہ اسٹارٹم کی مقام پر اچانک سے ایک روز یوگ سادنہ میں رم کر لوگوں کو اسمبت کر دیتا ہے اس کے اس قدم سے دنیا کا حیران ہونا لاجمی تھا وہ افنیتہ جس کی زندگی کا فلسفہ تھا رک جانا نہیں دو کبھی ہار گئے جب وہ زیون کے ایک مور پر ریلوے کا ٹکٹ کنفرم نہ ہونے کی وجہ سے تیس کے قارن راجونتی کی سفر فر چل پڑتا ہے تو اس چھتر میں بھی شفلتہ کی بلندی کو حاشل کر لیتے ہیں زندگی کی پرواہ وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں موت سے ڈر لگتا ہو میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے کھلانوں کی جگہ مات سے کھیلتا آیا جہاں دوستوں وہ کئی اور نہیں بلکہ ہندی فلم انڈسٹری کے ہینسوم ہنگ بینود کھنڈا صاحب تھے نمشکار دوستوں میں ہے ویکاز سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلیش بیک مومنٹس دوستوں اگر فلم شولے میں امجد خان کا نبھایا گبر سنگھ کا کردار امر ہے تو فلم میرا گاؤں میرا دیش کے زبر سنگھ ڈاکو کا رودھ روپ کوئی بھی بھول نہیں شکتا اور اسے نبھانے والے ابنیتہ کا رویلہ چہرہ بھی صدایب درشکوں کے دلوں میں زندہ رہے گا فلم میرا گاؤں میرا دیش کا ڈاکو زبر سنگھ اتنا مقبول اور مشہور ہوا کہ جسے دیکھنے کے لیے پورا ہندوستان عمر پڑا تھا دیش کے شینیما ہال کئی ورس تک اس لیزنڈری فلم سے کماتے رہے دراصل اس دور کے درشکوں کو بہت سالوں کے بعد پرانے گھسے پٹے کھلنائکوں کے انداز سے الگ اس یو آئی ڈاکو کی آواز کے کسیلے پڑ میں جہاں فریشنس دکھائی پڑی وہیں فلم کے نائک دھرمندر کے باکپن کے آگے انہوں نے اس کے تکڑ کے ویلن کو دیکھا دھرمندر بنوت خنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اتنا خوبصورت جوان انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا دھرمندر جی کے کہہ یہ شبد باقی اس زمان کے نوجوان کے لیے بہت بڑی بات تھی پھر تو دور یہ چل پڑا کہ فلم نرماتہ نردیشہ کی اس نئے ہینڈسپ کھمائک پر کیندرت کر فلم نرمان کرنے لگے فلم کچھے دھاگے کا کندے پہ بدھوک لکھائے بنوت خنہ کو شاید ہی اس دور کے درشک بھولے ہوں گے دیش کے بیوازن کے بعد پیشاور سے بنوت خنہ کا پڑیوار بمبئی آگیا اس سمیں شاید سٹرم بنوت خنہ کو بھی اس بات کا اگمان نہیں ہوگا کہ وہ اپنے پرسنیلٹی کی وجہ سے ان کی فلمی کریئر جو کھلنائکی سے شروع ہوگا اور بہت زلدی ہی ہیرو کی بھومکہ میں لوگوں کے دلوں پر چھا جائیں گے یہ وہ دور تھا جب دھرمندر راجیش کھنہ جیتنر اپنے کریئر کے پیک پر تھے اور شطروں کے نشنہ بھی کھلنائک سے نائک بننے کی راہ پر چل پڑے تھے لہٰذا دو کھلنائکوں کو فلم میرے اپنے میں اتار کر ایک پریوک کیا گیا جو اتیند سفر رہا بینہ پرمیٹ کے دے دوں مجھے جیل ہو جائے تو سوالت میں دوں گا شما اور حجامت میں کر دوں گا شما یاد کریں اگر اس محلے کا مال کسی دوسرے محلے میں گیا تو تو جیل پاک میں جائے گا پہلے میں ترے چمڑے ہو جائے گا اجیب مصیبت ہے میں کدھر جاؤں اس کے بعد تو بینود خرنہ فلم نرماتاؤں کی پہلی پسند بن گئے آن ملو سجنا انوکھی یدہ کروانی ہیڑا فیری امر اکور انتھونی ستے میو جیتے اور چاندنے جیسے نہ جانے کتنی شفل فلموں میں کام کر انہوں نے اپنے اونے کا لوہا منبایا آج بھی ان پر فلم آیا یہ گانا تھکے ہارے من میں اتصاہ اور اومنگ بھر دیتا ہے شاید یہی ان کے زندگی کا بھی فلسفہ تھا تب ہی تو وہ کبھی رکے نہیں کبھی ہارے نہیں ان کے سب سے پریشاتھی اور فلم کار فروج خان ہمیشہ کہتے تھے کہ مجھے اپنی ہر فلم میں بنود چاہیے یہ قدرت کا عزیب کرشمہ تھا کہ اوشو کے آسرم سے دوبارہ کمبیک کرنے پر فروج خان اور بنود کھرنا ایک ساتھ انہیں اس رہ 80 میں فلم کروانی اور انہیں اس رہ 80 میں فلم دیوان میں نظر آئے ان دونوں کی دوستی کی شروعات سال 1976 میں آئی فلم شنکر سنبھو سے ہوئی تھی اور یہ دوستی دونوں کے زیون کے انتیم پڑاو تک بنی رہی اسے اتفاق کہیں یا کچھ اور دونوں دوستوں کی موت کی تاریخ بھی ایک تھی ستائیس سپریل سن 2009 میں فروج خان کے مرتو کے ٹھیک آٹھ سال بعد بنود کھرنا صاحب کی موت بھی ستائیس سپریل کے دین ہوئی ان کی موت نے پوری انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا جانے مانے فلم نرماتا نردائشک کرن جہور نے اپنی بہو پر تکشت فلم بہاولی دو کا پریمیر استھاگت کرتے ہوئے کہا کی ایسے سکرین پرسنائلٹی شاید ہی دیکھنے کو ملے ان میں ایک شپر سٹار کا شویک تھا ادھر پنجاب میں بھی ان کی موت کی خبر نے حلچل مچا دی ان کے کیے گئے کام اور انگینتی یادوں کو سمیٹے ان کے چھتر کے لوگ بھی لکھ پڑے جن لوگوں نے بنوت خنہ صاحب کو ایک دو بار نہیں بلکہ چار چار بار جتا کر پارلیامنٹ بھیجا تھا اپنے پیارے نیتا اور ابنیتا کو کھونے کے بعد ویتھت ہو گئے کیونکہ بنوت خنہ نے گرداشپور میں راجنتی نہیں بلکہ زنتا کی سیوہ کی تھی موت سے کون ڈرتا ہے شنکر کتھوریا موت تو ایک دن سب کو آتی ہے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں ایک بہدر کی زندگی جیا اور ایک بہدر کی موت مر رہا ہوں اپنے زمانے کے سیکنڈ ہائیسٹ پیڈ ابنیتا بنوت خنہ کو فلم انڈسٹری میں لانے کا شرے اسی مہان ہستی کو جاتا ہے جنہوں نے امتاب بچن صاحب کو بھی فلم میں لائے تھا جانتے ہیں وہ شکش کون تھے وہ شخص تھے سنیل دت صاحب فلم من کے میت سے بنوت خنہ کا انہی سا ارسٹھ میں فلم جگت میں پرویش ہوا تھا اے سب بڑاو دوران دردیشت اس فلم کے نرماتا سنیل دت تھے اور دت صاحب کے چھوٹے بھائی شوم دت اس میں ہیرو کی بھومی کا میں تھے اور بنوت خنہ ویلن کی بھومی کا میں بنوت خنہ کے زیون میں مہنش بھٹ کا بھی بہت بڑا یوگدان رہا ہے مہنش بھٹ کے نردیشن میں سن انیس سو چوہتر میں بنے فلم لہو کے دو رنگ اور سن انیس سو بیڑانوے میں آئی فلم زرم میں بنوت خنہ نے کام کیا تھا اتنا ہی نہیں جب مہنش بھٹ رجنیش کے آسرم میں گئے تو بنوت خنہ کو بھی ساتھ لے گئے جب کوئی بات بگڑ جائے جب کوئی مشکل پڑ جائے جب کوئی مشکل پڑ جائے فلم میں اپنے مکمل پہچان بنا چکے بنوت خنہ کا راجنیتی میں آنا مہج سنیوگ یا کسی جور توڑ کا نتیزہ نہیں تھا بلکہ یہ ان کے دل کی ایک کشک تھی جسے سنبوت بھگوان نے سن لی اور فلمی پردے کا یہ چمکتا سی تارہ بھارتی راجنیتی میں بھی اپنی امیٹ چھاپ چھوڑ گیا گرداش پڑ کے امپرویمنٹ ٹرسٹ کے پروی چیئرمین نیرج ملہوترہ نے نیوز پیپر دہ ٹریبین کو دیئے انٹرویو میں بتایا کی کیسے ریلوے کا ایک انکنفرمنڈ سیٹ نے خنہ صاحب کو راجنیتی میں آنے کے لیے مضبور کیا خنہ صاحب اپنے یوہ بیٹے اکچھے خنہ کو لانچ کرنے کے لیے پتھان کوٹ میں فلم ہمالے پتر کا نرمان کر رہے تھے چالیس دنوں کی شوٹنگ کے بعد جب وہاں سے اپنی پتنی کاویتہ خنہ جی کے ساتھ بمبئی لوٹنے لگے تو انہیں کافی پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ان کے پاس ٹرین کا کنفرم ٹکٹ نہیں تھا ان دنوں پتھان کوٹ سے ہوایی سبدہ نہیں ہونے کے کارن ریلی آترا کرنے ان کی مضبوری تھی پھر خنہ صاحب کو یہ بھی بھروسہ تھا کہ وہ اتنے بڑے فلم سٹار ہیں چیزیں خود و خود مینیج ہو جائے گی پر ایسا ہوا نہیں جس ٹرین سے بینود خنہ کو سفر کرنا تھا اسی ٹرین سے کانگریس نیتا سپنسکو اور بینڈر جو کی اس سمیہ کینری منتری تھی انہیں بھی سفر کرنا تھا پروٹوکال کے مطابق ریلوے کے کرمچاریوں نے بینڈر میڈم کے لیے کیون کا انتظام کر دیا اور بینود خنہ صاحب کے لیے انتظام نہیں ہو پایا انتظام نہ ہونے کے کارن بینود خنہ وینڈر میڈم کے پاس گئے اور ایڈجسٹ کرنے کی ڈیکویشٹ کی پر وہ نہیں مانی لہٰہ جب بینود خنہ شویم کو اپمانیت محشوظ کرتے ہوئے منہ منہ پرن لیا کہ ایک دن وہاں بھی منتری بنیں گے جلد ہی شور نے ان کی شن لی اور ٹھیک ایک شال بعد پور پردھان منتری شورگی اٹل بیہاری بازبہین انہیں گرداز پور سے بھارتی جنتا پارٹی کی ٹکٹ پر لوگ سوہ کا چناؤں لڑنے کا آفر دیا اور اپنے پنجاب پریم کے مارے بینود خنہ نے جھچ سے ہاں بھی کر دیا اتنا ہی نہیں سن دوہجار دو میں جب خنہ صاحب لوگ سوہ میں اپنا تیسرا ٹرم پورا کر رہے تھے تو انہیں پریٹن راج منتری بنایا گیا وہ بعد میں انہیں بیدیش منتری کا کاری بھی کرنے کا شبھاگ پڑاپت ہوا آپ کو یہ جان کر آشیر ہوگا کہ جس وینڈر میڈم نے اپنے ٹرین کے کیبن میں اس سپرسٹار کو ایجسٹ نہیں کر پائیں تھی انہیں انہی کی لوگ سوہ چھتر گرداز پور میں بینود خنہ صاحب نے بری طرح ہرایا تھا دیش کے کروڑ لوگوں کے چاہتا اور اپنے لوگ سوہ چھتر کے لاکھوں لوگوں کی آواز بن سنسد میں اپنے ایک الگ پہچان بنانے والے اونیتہ اور نیتہ کو بھلا کس بات کا ڈڑھو گا لیکن دوستوں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بنود خنہ صاحب کو دلی کی ٹرافک سے ڈر لگتا تھا یہ بات انہوں نے پنجاب ہوں نے کچھ پترکاروں کے سامنے اس سمعے کہی جب پہلی دفعہ گرداز پور لوگ سوا سیٹ سے زیت کر آئے تھے انہوں نے بڑی سادگی پن بھاو سے پترکاروں کو بتایا کہ وہاں راجنیتی میں نو سیکھیے ہیں اس لئے سبھی لوگوں کی سہیتہ سے اپنے چھتر گرداز پور کی بہتری کرنا چاہتے ہیں جہاں کافی کام کرنے کی ضرورت محشوش کر رہے تھے وہ ان کے سٹریکٹ فاروڈ باتیں سچوچ میں بڑی اپیلنگ تھے ایک انوسنس تھا ان کے اپروچ میں جس کے سبھی قائل ہو گئے تھے بنود خنہ صاحبہ وہ ہمارے بیش ہوئی ہیں اگر میں سے دیوان دبنگ کمی ہمیشہ کھلتی رہے گی بنود خنہ کو ہمارا سلام آج کے اپیشوڈ میں بس اتنا ہی اپنے دوست اور ہوسٹ وکاس سنگھ کو دیجے اجازت نمشکار ہنیواد شکریہ